کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے ہم کوئی غلام ہیں ہاں اب یہ ہمیں absolutely not کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کل تک تو یہ غلام تھے آج یہ کالے کپڑے پین کے absolutely not کا انہوں نے بیل لگایا ہوا ہے تو یہ کیسے ہو گیا ہے کس مندے نے ان کو زبان دے دی ہے میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پر سبو شتم سن کے بھی انہی ماموں کے بیچے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے حکم ہے کہ عبرانوں کے بیچے نمازیں پڑھنی ہیں تو ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں مجھے جنوری کوئی غسانی آتا اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو قریب نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دی ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غسانی آتا ایک ردی براپر نہیں آتا بلکہ میں بعض اوقاتوں اپنی حسی بڑی مشکل سے کیٹرول کرتا ہوں صحیح بات ہے اور جو اندر لد روح بھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت سیکھ ٹارگیٹ پر لگی ہے اسی لئے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں ہم کس بار کا یاد اللہ کے بندو جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر اوہد جڑی ہوئی ہے جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پیسے دے کے بندے رکھوائے میں آپ کی آنکھوں پر پردہ ہے اگر آپ اس وشفل تھنکنگ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی اکل کا اللہ علاج کرے ٹھیک ہے چند دن لوگوں کو انہوں نے پیسہ دیا لیکن لاکھوں لوگوں کے خرچے عمران خان صاحب اپنے گھار سے نہیں چلا رہے وہ جنرلی بلیب کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو ملیونزوں تین ایجرز ملے ہوئے ہیں جو ان کی حکمی ٹرنٹس جلاتے ہیں بغیر پیسے لیے اس طرح ہمارے بھی لاکھوں میں سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے کے بغیر یہ کلپنگ کر رہے ہوتے ہیں میں نے کسی کو اوپر کوئی ڈیوٹینل گئی کہ اس نے کلپ بنانا ہے یہ جنہوں نے کلپ بنانا ہے خود بنا رہے ہوتے ہیں ٹیک کیسا بند ہے جنہوں سعودیہ بھی فنڈ دے رہے ہیں اور ایران بھی فنڈ دے رہے ہیں وہ حقیقت ٹیوی والوں نے جب انٹرویو کیا انہوں نے مجھے پوچھا رہی آگ پاس کون سا فون ہے جی آگ پاس یہاں تو ایک مولوی ہے جو اپنے نام نہیں لیتا وہ اشارہ بھی نہیں کرتا پہنچ جائیں گے اس کے پاس کچھ لوگ گئے انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کے پاس تو ویگو ڈال ہے وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہے بھئی چھپا کے رکھنا ہے میں عثمان بھئی کے والے نہ کروں جب چاری روزانہ جو ہے وہ میٹیریل اپنا لوڈ کرواتے ہیں اس کے اوپر رکھشوں کے اوپر میں ان کے والے کروں کہ میٹیریل لوڈ کرو تھے غریب لوگ ہیں جناب تسی تقسیم کرو نو پرافیٹ نو لاز ہوتے خدا دا ناجے کہانیہ بنائی گئے کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے سواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا محرم ابھی شروع نہیں ہوا اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منصوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے آپ کا جھنڈا کالا تھا ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خورسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا اس میں خلیفہ اللہ مادی ہوں گئے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا یہ دیس نہیں محرم دیامت کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی یہ نہیں ان کو پتا اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کہ سروانی تیال سیگھ یعنی پرشین امپائر کا کالا جبا جو کالا ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے وہ نکالا اسمہ بنت ابی بکر نے اور انہیں کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا نبی الاسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں یہ صحیح مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں آپ کا کرتہ بھی کالا اور کالی کملی والے جو نا تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہیں وہاں ہی کالا رنگ نظر آتا یعنی رسول اللہ کا کرتہ بھی کالا آپ کی چادر بھی کالی پگڑی بھی کالی آپ پیچھے کونسی بات رہ گی وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ہم آئیشہ ہی کہتی ہیں نبی الاسلام نے ایک دفعہ کالی چادر اڑی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ اتنے میں حسن ابن علی آئے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی پھر سیدہ فاطمہ پھر سیدہ علی اور نبی الاسلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور ام آئیشہ یہ منظر دیکھ لی ہیں اور حضور نے کہا اے نبی کے گھر والو اللہ تو صرف اتنے ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف سترا کر دے اسے حدیثِ قصہ کہا جاتا ہے چادر والی حدیث جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیعیوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے تو کالہ لباس ضرور پہنے میں تو کہتا ہوں مہرم میں پہنے اور لوگ پہنتے ہیں آپ تو لوگ زبردستی ہمارے پاس ایک بھائی آئے جو پہلے وہابی تھے یعنی اہل حدیث وہ وہابی مولانا کی مسجد میں لاہور میں وہ جو گلے پھاٹنے والے دو بھائی ہیں ان کے بیچھے جمعہ پڑھتے تھے تو یہاں آئے وہ کہتا ہے میں تو اب جمعہ میں پہلی صف میں مہرم میں جو اہل کالے کپڑے پہنے کے بیٹھتا ہوں تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تغلیف ہوگی یہ تو ہوگا کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے ہم کوئی غلام ہیں ہاں اب یہ ہمیں absolutely not کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کل تک تو یہ غلام تھے آج یہ کالے کپڑے پہنے کے absolutely not کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے تو یہ کیسے ہوگیا ہے کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل مہرم کے دس دن یہ کالے کپڑے پہن کے اور جتنے جمعے آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صف میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنوکے ہو گیا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آڑ بھی دلیر ہیں اس زمانے میں بھی دلیر تھے اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بس دل تھے آڑ بھی بس دل ہیں جورت نہیں ہے کہ پوچھ لیں پوچھیں گے تو کیا ہوگا اگر نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے ممبر سے نہ اتار لیے جائیں نیجی محفلوں میں جو مرضی بھونکے ہیں وہ میں نے بتایا نا کہ نیجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں آئندی طور پہ تو پرائم نیسٹر سربراہ ہے اس ملکہ اگر آپ سامنے آگے بھولیں گے تو آپ کے خلاف پیٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں چاہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا گیا آپ نے کرنا ہے اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا گیا بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں سامنے آگے کریں گے تو لوگ ہیں کہ اے منکرین حدیث اے پرویزیو اے رسول اللہ کے گستاخو حدیثوں کا انکار کرتے ہو لبو زاڑے بھی مراتوں سمجھائے آپ کو اس لیے ان کی جوڈیشنی کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے اور خواست کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے یہ جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں یہ اپنے اپنے طالبی علموں کو مرزا علی کے لیکچر سننے کو منع کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے اس سے بڑی اور ماری کیا جیت ہے مجھے بتائیں ہم کہتے ہیں سب کو سنو ہدایت پا جاؤ گے ظاہر ہے اب تو جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اب آپ کے بعد کس کو سنیں نہ آیت کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے نہ عدیث بیان کر رہا ہوتا ہے اب میرا صبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے بیچے جو کہانییں کراتا ہوگا الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا تو میرے اندر بڑا حوصل ہے میں امام حسین کو یاد کر لے تو میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے بیچے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے حکم ہے کہ اکبرانوں کے بیچے نمازیں پڑھنی ہیں ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا آپ سمجھ رہے ہوگے میں ایکٹنگ کرتا ہوں مجھے جینورلی کوئی گسانی آتا اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دی ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی گسانی آتا ایک رتی برابر نہیں آتا بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہسی بڑی مشکل سے کٹرول کرتا ہوں صحیح بات ہے اور جو اندر لدو بھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پر لگی ہے اسی لئے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے ہم کس بات کا یار اللہ کے بندوں جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جھڑی ہوئی ہیں اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر اوہد جھڑی ہوئی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہوکے تو آپ نے جو ہے وہ آٹھ رکعت کے اندر جو ہے ایک سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے صرف یہ نہیں ہوگا یہ رات کا قیام ہے دن کا قیام ابھی باقی ہے حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا مشکل تھا دن کا قیام اسی لیے پھر آیا اٹھ اور اب ڈر سنا پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے سارے انجوائے کر رہے تھے قرآن سنتے تھے روتے تھے جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دونا تو بڑا سانی سے کر لیتے ہیں لیکن دن کا قیام کتنا مشکل تلوار اٹھانی پڑی جان بھی گئی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی دن کا قیام یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے دن کا قیام بہت مشکل ہے رات کا قیام آسان ہے تو لہٰذا صبر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں ہم اس لیے منع نہیں کرتے ہیں میرے بھائی کہ ہمیں پتا ہے کہ جس کو بھی سنے گا نا اسے اور پتا چل دے گا کہ واقعی یار یہ تو کانیاں کراتے ہیں آپ مجھے بتائیں اگر مصبعی صاحب حفظہ اللہ نہ ہوتے میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا بتا کہ بابا کیا ہوتا ہے بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے ہاں اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آ کے پانٹ سو کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے وہ تو اس کو تو حضرت جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے اس کا وکھر ایک جہاں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے منحوس تو تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں تجھے کیا پتا با جزید کہتے کس کو ہیں تجھے کیا خبر جنہیت کی سستی کا نام ہے اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی انشاءاللہ بس میں تفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رادہ شروع کرنا ہے اہمی بقواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ تیری کتابیں تیری باتیں کس جنہ میں بھی بلا آنا تو اسی طرح لائف چلا آنا بھائی تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں یہ کیا حضرت ہوا اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا دیکھو نا حضرت بھائی اگر وہ اتنی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں ہم تو درود والے ہیں حضرت ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی ہے ہم نہیں برود والے ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی ہے بلائے نا حضرت اگر وہ اتنے ہی سچا ہے اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں باطل اتنی جلدی نہیں ہے اگر چلو سو نکال دیا تو کیا تیرہ سو سالوں سے دنیا باطل پہ تھی آج تو آکوالا جام پڑھا ہے تجھے کیا نظر آ گیا اللہ کے پتھے تو برحال یہ جو نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آپ جملے بولتے ہیں تو مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں عام آدمی پہ جب جھوٹا الزام لگتا ہے نا تو ڈسکریج ہوتا ہے میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتا ہے نا مجھے پیچھے سے کوئی بیسا نہیں آ رہا اس کا مطلب میں واقعی حاق کے اوپر ہوں میری تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہو جاؤں گا اور پھر دیکھیں کس طرح انہوں نے بے دھڑک الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے ہمیں کہتے ہیں ان کو ایران سے فنڈنگ آتی ہے جسے ایران سے فنڈنگ آتی ہے وہ کہتے ہیں اسے سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے کہنے رہی وہ ٹرک کا اندھے ٹرک سعودیہ نے پنفلٹ پیچھے سن اُدھو تک فائی بھی نہیں سی نہ آیا تو سعودیہ نے کھاتیج پہ کے میرے توحیدہ لے اور نمازہ لے پنفلٹ اُن پتہ لگ گیا جی ایک کیسا بندہ ہے جنہوں سعودیہ بھی فنڈ دے رہے ہیں اور ایران بھی فنڈ دے رہے ہیں وہ حقیقت ٹی وی والوں نے جب انٹرویو کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا رہی آپ پاس کون سا فون ہے جی آپ پاس یہاں تو ایک مول بھی یہ جو آپ میں نام نہیں لیتا وہ اشارہ بھی نہیں کرتا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے اس کے پاس کچھ لوگ گئے انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کے پاس تو ویگو ڈالا ہے وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہے بھئی چھپا کے رکھنا ہے میں عثمان بھئی کے والے نہ کروں جو پچارے روزانہ جو ہے وہ مٹیریل اپنا لوڈ کرواتے ہیں اس کے اوپر رکشوں کے اوپر میں ان کے والے کروں گے مٹیریل لوڈ کرو گریب لوگ ہیں جناب تُسی تقسیم کرو نو پرافٹ نو لاس ہوتے خدا دا نا جے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں علی بھئی آپ بھی اپنے طلبہ سے کہیں کہ ان سارے فرقوں کو تبلیغ کریں جی ہمارے طلبہ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو یگین کریں تنخواہ دے کے بھی نہیں کروایا جا سکتا جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب نے پیسے دے کے بندے رکھوائے میں آپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے اگر آپ اس وشفل تھنکنگ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی اکل کا اللہ علاج کرے ٹھیک ہے چاندے لوگوں کو انہوں نے پیسہ دیا لیکن لاکھوں لوگوں کے خرچے عمران خان صاحب اپنے گھر سے نہیں چلا رہے وہ جنرلی بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو ملینز ٹینیجرز ملے ہوئے ہیں جو ان کے حاکمے ٹرینٹس چلاتے ہیں بغیر پیسے لیے اس طرح ہمارے بھی لاکھوں میں سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے کے بغیر یہ کلپنگ کر رہے ہوتے ہیں میں نے کسی کوئی اوپر کوئی ڈیوٹینل گئی کہ اس نے کلپ بنانے یہ جتنے لوگ کلپ بنانے ہیں خود بنا رہے ہوتے ہیں ہمارا وہی کلپ ہوتا ہے جو ہم اپنے اوفیشل پیڈ سے لانچ کرتے ہیں باقی ایک چیز ہے کہ ہم نے تھوڑی جھرت کی ہے بلکہ حوصلہ کی ہے کہ اجازت دیئے کہ ہماری ویڈیو کوئی بھی کانٹ چھانٹ کے بغیر اپلوڈ کر سکتا ہے ہم کوئی کاپی رائٹ نہیں بھیجیں گے یہ چاند ایک لوگوں کو جو کاپی رائٹ گئے ہیں نا ہماری طرف سے نہیں گئے بعض وقت آپ پیچھے بیگ راؤنڈ ساؤنڈ ایسی لگاتے ہیں اس کے پر کاپی رائٹ آ جاتا ہے بال لوگوں نے عمر سیریز کے کلپ اپلوڈ کی ہیں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے انہیں کاپی رائٹ ہے وہ ہم نے نہیں بھیجا عمر سیریز یوٹیوب پہ وہ اپلوڈ نہیں کرنے دیتے ہیں ایم بی سی والے تو جو ہم نے اردو ڈبنگ کے ساتھ کی ہوئی ہے اس کے پیچھے ویجوز تو عربی والے چال رہے ہیں نا وہ سٹرائک وہ بھیجتے ہیں ہم نہیں بھیجتے ہیں اس دفعہ کیبل ٹی وی کے اوپر پچھلے رمضان میں بھی پوری عمر سیریز چلی ہے اور اس پہ ہمارا ٹیگ الیسنتباق ڈاٹ کام نظر آتا ہے ہم نے بقیادہ آن پیمنٹ انڈیا میں چند بھائیوں نے یہ کام کروایا تھا تو ہم نے ان سے خریدی تھی اپنی ویب سائٹ پہ فری رکھی ہے کیبل ٹی وی پہ چل رہی ہے کہاں جو ہے وہ جناب عجیب فضول قسم کے آپ کو جھوٹے تاریخی ڈرامے دکھاتے تھے رمضان کے اندر اب وہ عمر سیریز یوسفل اسلام والی فلم اور باقی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں چلیں اس سے لرنی تو ہو رہی ہے اٹلیسٹ ان لوگوں کی جو فلم اے ڈرامے دیکھتے ہیں میں نہیں کہا تھا کہ داڑھیوں والے جو ہے وہ بیٹھ کے تو ان کو میں ترقیب دلا رہا رہا کہ وہ یہ کام کریں بھارال فائدہ تو ہوا ہے تو لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح ہمارے بھی سٹوڈنٹس یہ جتنے کلپس آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آ رہے ہیں یار وہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک میلین سے زیادہ سبسکرائبرز یا فالورز کہہ لیں کوئی بھی لفظ جس بندے کے ہیں نا وہ بندہ یار ایک فیکٹری میں دھیاری کے اوپر ملازم ہے انگریزی تو دور کی بات اس کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے اس نے اپنے شوق سے بنایا وہ مجھے بھی بہت بعد میں پتا چلا جب اس کے ایک میلین ہونے والے تھے تو مجھے پتا چلا یہ بندہ ہے اس کے پاس اتنا کرایا نہیں تھا کہ مجھے آکے مل سکے پھر میں نے اسے کرایا دے کے بلوایا آئی در اس کی حضلہ وزائی کی اللہ کے لیے مجاہد لگے میں آپ جو تنہائیں دے کے بندے رکھتے ہیں نا ہمارے بندے تو فریلی وہ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ نہ سمجھئے گا سوشل میڈیا پہ آپ کسی بھی اسلامیک ٹاپک کے اوپر جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں ہماری ایک ویڈیو نہیں سیکڑوں ویڈیو کھل جاتی ہے اس لیے کہ ہم نے مختلف چینلز کو اجازت دی ہوئی ہے ہزاروں میں چینلز ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ہزاروں میں ہیشٹیک انجینئر محمد علی مرزا لکھیں نا آپ جا کے گوگل میں آپ کو پتا چل جائے گا کتنے چینلز ہیں اور کتنی ویڈیوز ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اون پہ کر رہے ہیں ہم نے اجازت اس لیے دی ہے کہ ہم دین کا کام چاہتے ہیں اور دوسرے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ وہ پیسہ کماتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ ویڈیو بنائیں گے میں آپ کو بتاؤں پاکستان لیول کے علماء ہیں جن کی ویورشپ ہے مفتی ہیں وہ بقیدہ سٹام پیپر پر ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ فورٹی پرسنٹ ہمارا سکسٹی پرسنٹ تمہارا تب ویڈیو اپلوڈ کرنے دیں گے ورنہ سٹائک پھینک کے چینل ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اب میں نام نہیں لیتا بلکل پرسنل ہو جائے گا ہم یہ نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے اتنے کلپ کہاں سے آگئے ہیں اتنے مارکیٹ میں کیسے کلپ پھینکتے رہتے ہیں بھئی آپ بھی اجازت دیں اور بات بھی کوئی کریں کہ لوگ سنیں یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں بند کمرے میں بیٹھا توسی بند کمرے کے توسی منارہ پاکستان کھڑو گے نا لکھا نا مجمع کوئی مغاد بھی ہوگا تو دیکھیں گے نا اچھا یہ جتنے بند کمرے کی بات کر رہے ہیں خود اکیلے بیٹھ کی میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کر آ رہے ہوتے ہیں بند کمرے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ نہیں سنتے زیادہ سے زیادہ میمز کے لیے سنتے ہیں